اسلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری پیاری ماں بھینوں آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز اور دل کی آواز کے ساتھ مہیوں واہی داشمی آج ہم شہر بینگلور میں ڈکٹر بی آر امبت کر بابا صاحب کی ہسپٹل کے پاس ہیں جہاں پر ایک ایڈیل میلوڈیز کا یہاں پر ایک شو چلتا ہے ہمیشہ یہاں پر آرگنس کرتے ہیں ہمارے نوید بھئی ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر افروز بھئی ہیں نیترا میڈم ہیں نظیر بھئی ہیں ہمارے ساتھ افر خان صاحب ہیں اور امتیاز رجا صاحب ہیں اور ہمارے نازیم بھئی ہیں اور ہمارے ہیری سحمد صاحب ہیں جس سے کہ دوستوں اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم پر ہمارے ساتھ سید گلفام بھئی عرف جونئر امیتہ بچن کے نام سے جانے جاتے ہیں آج ان کا جنم دن ہے تو ہم ان کو تہے دل سے ان کی جنم دن کی مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گلفام بھئی کو خوش و آباد رکھے سلامت رکھے آج ہم پر ہمارے نوید بھئی نے ان کا جو جنم دن جو ہے بہت پیارے انداز سے بڑے اچھے انداز سے منایا گیا ہے سب لوگوں کو بلا کر یہ خوشی کا پیغام دیا ہے اور ان کے لئے دھیر ساری دعائیں دیئے گلفام بھئی کے لئے چلی آج ہم سنتے ہیں یہاں کے پیارے لوگوں کی دل کی آواز گلفام بھئی کی محبت میں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے جسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے چلیے سنتے ہیں ہمارے سب سے پہلے ہمارے گلفام بھئی کی دل کی آواز آج کے اس جنم دن کے ہیرو ہیں جی سب سے پہلے میں اوپر والے کا شکر گزار ہوں جس نے یہ زندگی دی ہے اور آپ سبھی لوگوں کو میں کیا بتاؤں بس سب سے پہلے میں ہمارے نوید بھائی ہیں ہمارے سارے دوستیں اشرب بھائی ہیں ہاریز بھائی کس کس کا نام لوں سب کا نام لوں گا تو سب کو بھوک لگی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کا تہے دل سے میں ان سب کا تمام کا شکریات آگرتا ہوں اور جیسا کہ گلفام بھائی نوید بھائی نے ایک سرپریزنگ لی پروگرام آپ کو آرگنز کیا تو ما شاء اللہ ان کے لئے آپ کی دل کی آواز کیا کہتی ہے نوید بھائی کے لئے جی دل کی آواز تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے اور ہمیں جو بھی ہماری دل کی آواز ہے انہیں پتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بس میں ان کا شکر گزار ہوں ماشاءاللہ چلیے دوستو ابھی ہم نے ہمارے گلفام بھائی کی دل کی آواز سنی ماشاءاللہ یہ امیتہ وشن سے بھی لمبے جب بھی ان سے ملتا ہوں تو میں یقین ان کو ڈیلک کرتا ہوں لمبو جی لمبو جی تو مجھے کیا مولتے ہیں ابا ٹنگو جی ٹنگو جی تو چلیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پر گلفام صاحب کو سلامت رکھیں اب یہاں پر ہمارے ساتھ نوید بھائی ہیں چلیے نوید بھائی کی دل کی آواز سنتے ہیں اسلام علیکم دل کی آواز کے چینل والوں کو میں آداب کرتا ہوں اور کامی بھی دعا کرتا ہوں دل کی آواز والوں کو وہی دھاشمی کے لیے بھی مبارک بذی پیش کرتا ہوں اور دوستو میں ایکچولی سوین سٹار ایونٹس ایونٹ کمپنی کا مالک ہوں لگبگ نئنٹی سکس میں یہ کمپنی ایجاد ہوئی تھی پچیس سال پورے ہو چکے ہیں لگبگ شادیوں کے شو تیرہ ہزار سے زیادہ شوز کر چکا ہوں اور اسٹیش شوز چار سو سے زیادہ اسٹیش شوز کر چکا ہوں جس کے اندر شادیوں کے شوز میں یہ کمپنگ گلفام بھائی ہمارے ساتھ کر چکے ہیں لگبگ پندرہ سال سے گلفام بھائی کا ہمارا رشتہ ہے ماشاءاللہ ہر بار ان کو لے کے جاتے ہیں تو پروگرام کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور پروگرام میں جان آ جاتی ہے اسی طرح سے بہت سے کلاکار یہاں پر جتنے بھی کلاکار آپ دیکھ رہے ہیں سبھی کلاکار کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں بہت سے کلاکار ابھی آرگنیزر بھی بن چکے ہیں تو وہ آرگنیزروں کو بھی لے کے چلتا ہوں مجھے ڈر نہیں ہے کسی سنگر سے کیونکہ وہ بھی آرگنیزر ہیں میں چاہتا ہوں کہ آسمان بہت بڑا ہے سب کو اُڑنے کا موقع چاہیے اور سب جونئروں کو ہم سینئر لوگ کھینچنا ہے ان لوگوں کو اور سبھی لوگوں کو اوپر تک پہنچانا ہے مطلب ہر کسی کا ایک پوزیشن پہ جانا ہے ہر کسی کو کیونکہ جیسے کہ ہمارے ساتھ میں نیترا جی بھی موجود ہیں لگ بک دوہزار پانچ سے نیترا جی ہمارے ساتھ کام کرے ہیں سترہ سال ہو چکے ہیں نیترا جی ساتھ میں کام کرے ہیں لگ بک ہزاروں کے شوز ہمارے ساتھ کر چکی ہیں اور بہت جلد ہمارا ٹاؤن ہال میں بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے بہت جلد میں وحید آشمی کے ذریعے سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو بہت سے کلاکار یہاں پر موجود ہیں جیسے کہ جونئر شمی کا پورہ حریز بھے ہیں اور نازم خان انڈین ایڈل کے پارٹیسپینٹ ہیں اسی طرح سے امتیاز رجابی بھی دوبائی سے آئے ہیں نیترا سانیہ جی ہیں نظیر بھے ہیں کفار کے خان راجستان سے بلانگ کرتے ہیں سوفی سنگر ہیں اسی طرح سے سنا سگر کرناڈا کے مشہوروں معروف خوال ہیں اور بہت اچھے سنگر بھی ہیں اور اسی طرح سے افروز بیک صاحب ہمارے بیچ میں یہاں پر موجود ہیں یہ بھی رفی صاحب کے بہت اچھے سنگر ہیں اور جی ڈی ایس کے لیڈر ہیں اور اشرف بھائی اشرف مرچنٹ وہ بھی ہمارے فیان ہیں جتنے بھی فیان یہاں پر موجود ہیں سبھی لوگوں کا ہم تہی دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور سوین شٹار ایونٹس کی جانب سے سبھی لوگوں کا جیسے کہ ایک چھوٹا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ میرے کریئر کے اندر لگ بگ نائنٹی سکس سے یپی جی عبدالکلام جی کی میزائی لانچوی تھی اس دن پہلا شو ہم نے کیا تھا وہاں سے کرتے آ رہے ہیں جیسے عاطف اسلام سونو نغام عدنان سمی غلام علی صاحب بسم اللہ خان صاحب اس طرح کے بڑے بڑے سنگروں کے ساتھ میں ہم نے کام کیا ہے اور اسی طرح سے شبیر کمار محمد عزیز انور حسین اس طرح سے لکی علی جی سونو نغام جی بہت سنگروں کے ساتھ اور اسٹار پریوار کا جو شو ہم نے کیا تھا ادھر گاہیتری بحار میں جس میں جو سمی تیرانی جو منیسٹر ہے وہ ہمارے پاس کام کر چکی ہے اسٹار پریوار جب ہم نے کیا تھا اس وقت تو وہ بھی آئی تھے ہم پر اور اس طرح سے بہت سے پروڈکشن ورک بھی ہم کرتے ہیں جیسے کہ دوہزار سنے سوی میں ہم نے سلمان خان اور کرشما کپور کا گوالر شوٹنگ کا کام کیا تھا دوہزار چار میں ٹیمٹیشن شاروخ خان ملائے کرو را رانی مکھر جی لارا دتا زائد خان سبھی لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے کام کر چکے ہیں بس کام تو کام ہوتا ہے کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا مجھے کیا ہے رائٹ لیفٹ کو دیکھنا نہیں ہے بس میرے منزل اور بہت دور ہے اور مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے اور میں سیکھتا جا رہا ہوں کام کرتا جا رہا ہوں چھوٹا سا چھوٹے ہال میں بھی ہوں بڑے سے بڑے ہال میں بھی کام کرتا آ رہا ہوں بس آپ سبھی لوگوں کا سپورٹ چاہیے اسی طرح سے میں جتنے بھی نیو کمرس ہیں ان لوگوں کو ایک پلیٹ فرم دینا چاہتا ہوں دیتا آ رہا ہوں اور دینا چاہ رہا ہوں جو لوگ درتے ہیں ان کو درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دم کھل کر آئے اپنا ٹیلنٹ نکالیں ہمارے سامنے ہم اس ٹیلنٹ کو بہت دور تک پہنچائیں گے جیسے چینلن تک پہنچائیں گے ہمارے پلیٹ فرم کے ذریعے سے تو بس یہی بات کہتے ہوئے میری بات ختم کرنا چاہتا ہوں میں ایک بار پھر سے سعید گلفام صاحب کو جنم دن کی دیڑھ ساری مبارک بادی میری میری ہیپی ریٹنس آف دے ڈے ہیپی برڈے جیسے کہ جو شیر کہتا ہوں پھر بھی گلفام بھائی کے لئے کہتا ہوں ہر سال آتا ہے ہر سال جاتا ہے دوستو ہر سال آتا ہے ہر سال جاتا ہے اس سال گلفام بھائی کو ساری خوشیاں ملے جو ان کا دل چاہتا ہے مشان اللہ دوستو ابھی ابھی آپ نے ہمارے نوید بھائی کی دل کی آواز سنی انہوں نے کہا کہ میں چھوٹے سے چھوٹے بھی پروگرام کرتا ہوں بڑے سے بڑے بھی پروگرام کرتا ہوں تو ایک شیر ہے آپ کے لئے منزل کے آگے منزل تلاش کر مل جائے اگر تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر تو ایک شیر ہے اللہ میں اقبال کی شوٹ کٹ میں یاد نہیں آ رہی ہے چلیے ہرس بھائی کی دل کی آواز سنتے ہیں سب سے پہلے تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دل کی آواز چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں تمام دوستوں کا اور سیون سٹار ایونٹس کی جانب سے اور گروپ سے آج بڑے بھائی کو دھیر ساری مبارک بات دیتا ہوں اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے تجھ میں ہے ہنر زمانے کو جھکانے کا تیری نظر دیکھنے کے لئے سارا جہان دیکھتا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے اگر تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر شکر ہے ان اللہ یاد کر دیا تو ہمارے ساتھ افروز بھائی ہیں دو افروز بھولیے جیسے کہ ہمارے نوید پاشا کل رات کو بتائے سرپرائز پارٹی ہے اسے گلفان پھر کا جنم دن ہے آنا پوری میٹنگ سب کیانسل کر رہے ہیں نوید بھائی جو بول ہے فائنل تو ہمارے بھائی کو سرپرائز دینا تھا سبھی کام چھوڑے ساتھ آئے سب مل گئے ہیں بہت اچھا دکھرہ بہت اچھا محول ہے ماشاءاللہ بہت سے دوست آئے گلفان بھی کو جو چاہنے والے ہیں سب آرے ہیں ابھی بھی آرہے ہیں ابھی بھی آلے کے ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ سنا بھائی سنا ساگر صاحبین چلے ان کی دل کی آواز سنتے ہیں ناظرین السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ہوں سب سب اللہ اللہ پاک احسان گورم ہے اس کے بعد میں جو ہے ہمارے سمن سٹار ایونٹس نوید پاشا ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آرٹسٹوں کو لاکریاں پر ایک موقع دیتے ہیں جیسے کہ آج سید گلوہن صاحب کا جنم دین کے لیے سارے دوستوں جمعے ہیں دوستوں دل 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 سے دل لگا گر سنے دل دل سے کیا کہتا ہے دل دل کی آواز شکریہ دل کی آواز چینل کو شکریہ دھا کرتی ہوں اور ونس اگن ونس اگن ہمارے گل فارم جی کو ہیپی برڈے منی مور ہیپی ریٹنس آف تیڈے بار بار دن یہ آئے ہزاروں سال آپ جی ہے اور نام کمانا پیسہ کمانا الگ الگ چیز ہے میں دیکھ چکی ہوں ہمارے پہلے ہمارے نوی جی نام کمان چکے پیسے کمائے کی معلوم نے ہم کو اچھا نام کمائے اور آگے ایسا ہی نام کماتے رہے اور ہمارے بچن جی بھی اچھا نام کمائے پیسہ کمانا چھوڑیے وہ الگ بات ہے نام نام کمانا چاہیے زندگی میں کلاکار بننا بہت ایمپورٹنٹ ہے جو بھگوان کی آشربات سے کلاکار بندے مرشا اللہ نظیر صاحب ہے نظیر صاحب کی دل کی آواز سب کو میرے طرف سے اسلام علیکم رات کو تین بجے نوید بھائی نے میرے کو کہا کہ آج گلفام بھائی کا برتڑے ہیں تو میں سب کام چھوڑ کے سوینشٹار کے جو مالک ہیں نوید بھائی ہم ان کی بات آج تک چھوٹے سے چھوٹی بات نہیں نکالے ہیں تو میں آگیا ادھر گلفام بھائی کو مبارک بات دینے کے لیے ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں کھڑے ہیں سنگر یہ سب سوینشٹار گروپ کے سنگر سے مشا اللہ ہمارے نوید بھائی کا تہہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے نازم بھائی کی دل کی آواز جی تینکیو تینکیو سو مچ پہلے تو گلفام صاحب کو مینی مور ہم سب دوستوں کی جانب سے جو آئے ہیں ان کی جانب سے جو نہیں آئے ہیں جو لائیو دیکھیں آج ان کی جانب سے سب کی دعا ہے آپ کے ساتھ دل کی آواز اور دل کی آواز کی چینل کے مالک آپ کو بھی بہت بہت پاورک واہید بھائی اور نوید بھائی کا بہت بہت شکریہ جس ایکیڈیمی کو آپ نے آسمانوں تک لے کے جانے کا ارادہ کیا تھا آج وہاں تک پہنچ رہی ہے آپ کی بدلت اور تینکیو سو مچ یہاں پر ہمارسد امتیاز راجہ صاحبیں چلیں ان کی دل کی آواز سنتے جی السلام علیکم صاحبیں میرا نام امتیاز راجہ ہے میں سب سے پہلے قیدل سے اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے بعد میں ہمارے نوید بھائی کا جنہیں نے مجھے ادھر گلا کے عزت افضائے کی اور سب سے پہلے میں گلفام بھائی کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ صحیح دے تندرس دے اور اس آئیڈیال اکڈمی کو بھی اللہ کامیاب کرے آگے بڑے سبھی دوستوں کا میں قیدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں مشاء اللہ ہم پر ہمارے ساتھ ہی افار خان صاحب ہیں افار خان صاحب کی دل کے وزن راجستان سے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی میرا نام ایفار کے خان ہے مجھے تو بینگلور میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا 2007 کا وہ منجر تھا ٹاؤن ہال تھا نوید بھائی سے ملاقات ہوئی اور اس آواز کو بینگلور کے ہر گھر نے پہچانا ہے یہاں تک کہ میری وائف ایک دن نے کسی کو گانا شیئر کر رہی تھی اور وہ جا کے آدمی گھر میں سن رہا تو کیچن میں اس کے وائف نے آواز سن کے بلا یہ ایفار کے خان کی آواز ہے الحمدللہ ان کے ساتھ اتنا کام کیا ہمیں نے کہ لوگ صرف آواز سے پہچان جاتے ہیں فرسٹ آف آل آئی ویری ویری تھائنک یو نوید بھائی کہ آپ نے اس ناچیز کو یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ٹیلنٹ سب کے پاس ہوتا ہے لیکن بہچنے کا جو طریقہ ہوتا نا وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا اور آج بھی مجھے نوید بھائی نے کل رات کو تین بجے بولا تھا گلفام بھائی کا بڑے ہیں اور ہم لوگ دھوندان سے منائیں گے تو میں نوید بھائی کا ایک بار فرس سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خوشی میں ہمیں شامل کیا نوید بھائی چاہے کتنا بھی ہو لیکن آپ تو آپ ہی ہیں اور دل سے دعا ہے ہماری گلفام بھائی ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہے ہیں اور اللہ ان کی حیاتی کرے اور ان کی فیملی کے ساتھ میں ان کو خوش رکھے اور ہمارے بیچ میں ایسے ملتے جلتے رہے ہیں جنم دن تو جنم دن تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن ہم تو روز ملتے ہیں روز ملاتے رہیں گے ہیپی برد ہے جیسا کہ دوستوں ابھی ابھی آپ نے یہاں پر سارے لوگوں کی دل کی آواز سنی یہ سارے لوگ جو ہیں یہاں پر میرے بھی عزیز نہائیت اور عزیز دوست ہیں یہ لوگ سنگر میں جیسا کہ انڈیا میں اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں لیکن الحمدللہ ان کی پہچان شہر بینگلور میں شہر ممی میں بہت جگہ پر ہے ماشاءاللہ لیکن آپ سب لوگ کے لئے ایک شیر ہے میرے پاس جیسا کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی خسمت آسمانوں کو چھوئے گی تو شما بج جائے گی تو جل سکتی ہے شما بج جائے گی تو جل سکتی ہے کشتی حد طوفان سے گزر سکتی ہے زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو اور ارادے نہ بدل تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے تو دوستو میں آج ہم پر سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ آتا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے سلامت رکھے اور ہمارے گلفام بھئی جیسا کہ لگتا ہے کہ آج ان کا فارٹی سیون بڑے ہیں تو یہ ففٹی ہیں وہ ہیں نہیں نہیں وہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی یہ فارٹی فائف کے لگتے ہیں ما شاء اللہ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے گلفام بھئی کو خوش و آباد رکھے سلامت رکھے اور ہمارے نوید بھئی کو بھی اللہ پاک خوش و آباد رکھے سلامت رکھے جتنے بھی ہم پر دوست لوگ ہیں سب لوگوں کے لئے میری دل کی آواز سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے سلامت رکھے لمبی عمر کے ساتھ رکھے یہی میرے دل کی آواز ہے انشاءاللہ دوستوں پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ خدا حافظ السلام علیکم جائے کرنا ڈگا جائے گلفام بھائی جنئر بچین